اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ہے وہ اردو لکھنا شروع کرنا سیکھتے ہیں علیف جو ہے وہ ایک سیدھی لائن کے لیے ایسے اوپر سے شروع کیا جاتا ہے علیف 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 کے اوپر ہم ایک ماد ڈالتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے علمدہ آ علمدہ آ علمدہ آ اب آپ دیکھیں کہ جو بے ہے وہ لکھا جاتا ہے بے کے نیچے ایک نکتہ آپ نے تھوڑا سا اوپر لائن سے شروع کیا سیدھی لائن لگائی اور اس کو یہ آپ اپنی کابی پینسل لے کے اسے پریکٹس کیجئے گا سالتے ہیں اب اگر ہم علیف اور بے کو ملا کے لکھیں تو یہ بن جاتا ہے اب اور اگر علمدہ آ اور یہ بن گیا آپ اور اگر ہم علف جب بھی کسی حرف کے شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ اکیلا لکھا جاتا ہے اور اگر آپ بے کے بعد علف کو بنا دیں تو یہ آ جائے گا بے علف بہ اور جب بے علف بہ اور بے علف بہ دو کٹھے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا بہ بہ آج ہم نے علف اور بہ کو ملا کے جوڑنا سیکھا لکھنا سیکھا تو یہ بن گیا بہ بہ اگر آپ کے سامنے اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بے جب شروع میں آتا ہے تو اس کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے اور بے کی آدھی شکل جو ہے وہ ہے بے اور بے کی پوری شکل جو ہے وہ حریف کے آخر میں آتی ہے تو آج ہم نے لکھنا سیکھا علف اور بے آپ دیکھیں جو ہے اگر میں یہ سارے لکھوں یہ نکتے کے بغیر ہیں اگر میں نکتے لگاؤں تو بے کے نیچے ایک نکتہ ہے تے کے اوپر دو نکتے ہیں سے کے اوپر تین نکتے ہیں پے کے نیچے تین نکتے ہیں اور تے کے اوپر یہ چھوٹی سی توے ہے تو بے تے سے پے اور ٹے جو ہیں وہ لکھنے میں ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے بے کے نیچے ایک تے کے اوپر تے سے کے اوپر تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے اور تے کے اوپر ایک چھوٹی دو ہے